اسلام علیکم تو آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں سٹریس کہ سٹریس دباؤ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سٹریس یہ دباؤ جسم کا ایک در دیمل ہوتا ہے جو کہ تبدیلی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ایک مجموعی طور پر ایک ایسی کوئی بیچارگی کی پریشانی کی حالتہ ایسی ہو جاتی ہے جس کے لئے سے جو پیشنٹ ہو ہوگا وہ خوب خوب خوبشے کی حالتیں مطلع نہیں گا ٹھیک ہے اسے کہیں گے سٹریس تو سٹریسر سٹریسر کیا ہوتا ہے سٹریسر وہ دباؤ کوئی ایسے ذرائے ہیں جسے ہی سٹریس پیدا ہوتا ہے دباؤ کینے ذرائے سے پیدا ہوتا اسے کہیں گے سٹریسر ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر ایسے اندرونی و برونی واقعات ہوں گے جس کے لئے سے انسان ہمیشہ دباؤ کا اظہار کرے گا ٹھیک ہے وہ دباؤ کا ذہا سائیکالوجیکالی فیکٹر کے اندر بھی انکلیوڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر ساتھ سے پہلے اس کی اگزیمن کریں گے ایڈیوکشن سسٹرم کے اوپر کوئی بندہ کوئی اگزیمن اندیشن جو امتھیان کے لئے سے سٹریس میں تو نہیں ہے اس کے بعد لائف چینجز کے اندر کوئی زندگی کے اندر کوئی چینجز اگر آئی ہی ہوں جیسے کسی کو پیار ہوا اس کا تو اس کو ڈیوورس ہو گئی ہو جو ہی شادہ شدہ جو حضرات ہوتے ہیں اگر اس کو انہیں ڈیوورس ہو گئی ہے میل فیمیل کے اندر اس کے بعد سے اس کو سٹریس ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر جواب کی کوئی ٹینچن ہے بہت سے نکال دیا اس کی ٹینچن ہوگی یا ڈیلی حاصل کے اندر کوئی ٹینچن ہے دوستوں کی براہ سے کوئی ایسی پرابلم گارہ ہوگی ٹینچن ہوگی ہیں یا ٹریفک جام کی براہ سے کوئی آپ کو ٹینچن بگرہ ہو گئی ہے تو یہ اور فیزیکلی انواریمنٹل کے اندر کوئی ٹینچن بگر آگئی ہیں ٹھیک ہے نا بعض کا سٹریس انسان کی صحت کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بعض کا جو سٹریس ہوتا ہے نارمل سٹریس انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے نارمل کی بات کر رہا ہوں اگر اس سے زیادہ ہوگا اگر اس سے زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو شدید پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کیا کیا ہوں گی ٹھیک ہے نا وہ آپ دیکھنے ہیں صاحب سے پائل جو ہے نا سٹریس ایک ایک طرح کا دومین افیکٹ ہے اس کے اندر سٹریس کے اندر ایک انڈوکرین سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہماری بارڈی کے سسٹم کے اندر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بار سسٹم آف گلینز کے اندر پائے جاتا ہے جو کہ آہ ریلیز کارتا ہے سکریچن ہارمون ایک ہوتا ہے جس کا نام ہے ہمارے برین کے اندر ایک ہیپو تھالیمس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ہارمون پائے جاتا ہے پچوٹری گلینڈ ٹھیک ہے چوٹری گلینڈ یہ سکریٹ کرتا ہے ایک ہارمون اڈینو کارٹیکو ٹرافک ہارمون جسے کہتے ہیں اے سی ٹی ایچ ٹھیک ہو گیا یہ جا کر سٹیمولیٹ کرے گا جب وہ سٹیمولیٹ کرے گا تو کیا ہوگا یہ لکیٹڈ ہوگا کرنی کرنی کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اور انڈر دا انکرینز آب دا اڈینو کارٹیکو ٹرافک ہارمون دیکھنے کو ملے گا صحیح ہے اور اس کے اندر اڈینو کارٹیکس اور یہ لیز کریں گے تو ہارمون کا بننے کے کارٹیکل سٹیروائیڈز دیکھنے کو ملے گا تو یہ اس کے اندر بار یہ ہی تھا آگے ہم بات کرتے ہیں ٹراما اینڈ سٹرس ریلیٹیو دسارڈر کی کہ ٹراما اینڈ سٹرس کے لیٹے کون کون سے ڈسارڈر ایسے ہیں اس کے اندر اجسمنٹ ساڈر آجیں گے اکیوز سٹرس بسارڈر آجیں گے پوس ٹرومیٹک سٹرس بسارڈر دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے یہ ٹاپک اتنا ہی تھا آگے ہم بات کرتے ہیں ہیلسینیشنز یہ بہت ہی امپورنٹ ٹاپک ہے اس کا عام الفاظ مطلب ہے وہم کسی کو وہم ہو گیا شک ہو گیا اس کہیں گے ہیلسینیشنز ٹھیک ہے ایسا اس میں سارا کچھ آہ اس میں سارا کچھ خیالوں میں دیکھری ہوتا ہے بغیر کسی انسان کی مجودگی میں ٹھیک ہے ذہنی مریضوں میں ہوتا ہے سیکیٹریکلی جو مریض ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھنوں کو ملتا ہے ٹائپ ساپ ہیلسینیشن کی بات کرتے ہیں تو اڈیٹری ہیلسینیشن کانوں کی سماعت ہیلسینیشن ہونا ٹھیک ہے آنکھوں کا بہم ہونا ٹھیک ہے نا کہ میری آنکھیں یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہی اس کے بعد ٹیک ٹوال ہیلسینیشن مصبت کے محسوس کرنے کی خراب ہو جانا ٹچ کرنے کی محسوس کی ہے کہ نہیں اس نے سومیٹک ہیلسینیشن یہ مطلب جسم کے اوپر کوئی کیرہ چال رہا ہے کہ نہیں اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اس سے کہیں سومیٹک اور گسٹری ہیلسینیشن کے کرواز ظاہر دے دیا کسی کو اس کو مفیل ہی نہیں ہوا محسوس ہی نہیں ہوا اور فیکٹری ہیلسینیشن عجیب شخص مشبور بغیرہ اس سے آ رہی ہے تو یہ سارے اس کی ٹائپس ہیں ہیلسینیشن کی تو یہ آپ نے دیکھنی ہے آگے ہم بات کرتا ہے ڈلوئین 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 بس بس سے یا گلت کھیال وغیرہ آنا ڈلوئین ایسا سوچوں میں خلال ہے جس کے اندر کیا ہوگا ایک فرد کے اندر کوئی حقائق برقس غلط قائد پر کوئی سختی سے کوئی عمل درامت کر رہا ہے اسے ڈلوئین کییں گے فرد کے لیے سمنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ گھر والے اور دوست وغیرہ سے حسد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ٹائپس ہوں گی اور ڈلوئین آپ کے لوگ تقریب دینا چاہ رہے ہیں مثلا کہ کسی نے آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے یا زہر وغیرہ دے دی ہے یا کوئی سالس وغیرہ کر رہا ہے یا کوئی ڈیورس وغیرہ ہوگی ہے میاں بی بی کے درامان جیلس کے معاملے میں یہاں آپ کی بی بی ہے تو کوئی ہور مرد اس سخت چکل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی بی بی ساتھ کوئی جلسی وغیرہ ہوں گے اور یہاں کوئی آپ اپنے آپ کو عظیم سمنا چاہتے ہیں دوسروں سے کہ دوسرا یہ ہے وہ ہے میں اس سے عظیم ہوں یہ ہوگا یہاں یہ چیزیں اس کے اندر چیک کرنی ہے آپ نے اس کے بعد پھر دنیا ختم ہوگی وہ بھی ختم ہوگیا ہے یہ ساری جو ساتھ آٹھوں ٹائپس ہیں یہ ساری ڈیلوئین کی ٹائپس ہیں بہت ہی امپورٹن ہے یہ ساری آپ نے دیکھنی ہے صحیح ہے اس کے بعد چیزو فرینیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کا تقسیم ہو جانا ذہن کا ڈوائیڈ ہو جانا اس کے لئے ہیں شیزو فرینیا اس کا سمٹمز آجیں گے پاسی سمٹمز نہیں ہیں پاسی سمٹم کے اندر ہیلسونیشن بگر آجے گا اس کے اندر ہیلسونیشن جو میں نے پیچھے بتایا ہیں وہ ہوں گی اور دلوین کے اندر اس کے اندر ڈس آرگنک سپیچ بگر آجے گی ٹھیک ہے سمٹم کے اندر اپیتھی اولینز گرا اس کے اندر آن کمبائن ہیرز آئیں جو پیشنٹ ہوگا وہ آپ نے بالا کنگی بگر نہیں کرے گا اور جس کے نیل ہوں گے وہ گندے ہوں گے درٹی ہوں گے وہ سفائی نہیں کرے گا اور آن برش وہ دانتوں کو صاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا یہ ساری اور کپرے بگر سا ہیتنا نہیں پہنے گا یہ ساری چیزیں کرنے سے وہ کاثر لاتا ہے ٹھیک اس کو سستی ہوتی ہے لاپروائی ہوتی ہے وہ کرتی نہیں ہے اور جیہا ایلو جیہا بریزر کی بات کرنے کے ساتھ بلکل ختم ہو جاتی ہے اس میں مریض بلکل نکارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنی آواز کو ٹھیک نہیں کر پاتا کبھی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے ٹھیک آہ کیٹا ٹونک ایمویلٹی مریضی یعنی طور پر کام کرنے کے ساتھ بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر وہ سیدھا کھڑا ہے تو سیدھا کھڑا دے گا بیٹھا تو بیٹھے دے گا اس کے ٹھیک آہ کیٹا ٹونک ایمویلٹی یا این اپر پیٹی افیکٹ کے اندر مریض کے ایسا ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں مسائل پر وہ پتے ہیں لگے کہ وہ گمی میں ہیں یا خوشی میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انزائٹی کے انزائٹر پڑھتے ہیں بے چینی یا بے چینی یا پریشانی مگرہ تو اس کے اسپیکٹوں کی فیزیکلی بیہیویل تو اس کے فیزیکلی وہ اس کا سرد در تو نہیں ہو رہا نوزیا ٹیمبلنگ گومتنگ پسکرپشن تو یہ سارے کچھ اس کے اندر انکلیوڈ ہوں گے اس کے بعد بے چیک کر دیتے ہیں اس کے اندر کون کون چیزیں انکلیوڈ ہوں گی ڈیپینڈنس بیہیویر اینڈا اینڈ اینڈ کو جن ایٹیو کو جن ایٹیو کو جن ایٹیو کو جن ایٹیو کے اندر اس کے چیزیں بڑی ہوگی پیشن بڑی پرشان تو نہیں ہے اس کو کسی کا ڈاڑ تو نہیں خوب تو نہیں ہے تو کوئی وہ اس کو کوئی خیالات تو نہیں آرہے دیفیکلٹی تو ہی محسوس ہو رہی اور یہ ساتھ چیزیں اس کے اندر دیکھنا کلاسیفکشن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جنرلائز کلاسیفائیڈ ہوں گی خوبی انساڑڈر پینک انساڑڈر کے گبرات اگر تو نہیں ہو رہی خوب کا مرس تو نہیں ہو رہا اپسیسک کمپلی کمپلزیو دسارڈر کمپلسیو دسارڈر جس کے اندر اپسیشن کے اندر کے اول لگاتار ایسی سوچیں جو بلکل انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو کہ بندہ سوچ رہا ہے آپ نے چاہنے والوں کو نقصان پنچار ہے اپسیشن کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اپسیشن کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار ایسی سوچیں جو بلکل انسان کنٹرول میں نہیں ہے اسے کہیں گے اپسیشن کمپلزن کیا ہوگی کمپلزن بار بار ایسے کیے جانے والے کام ہیں جن کو انسان بلکل بھی کنٹرول نہیں کر ساتا پور دن کے اندر پور دن کی روٹین خراب کر دیتے ہیں مساکتوں پر بار بار دونا کھرکیوں دروازوں اور طالوں کو بار بار چیک کرنا کہ وہ کھلی ہیں یا بند ہے اسے کینے کمپلزن